مفتی صاحب ہمارا یوٹیوب چینل ہے آپ سے کچھ بات کرنی ہے میرے بھائی ہم اگر چینلوں کو پروموٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پوری لائن لگ جائے گی آپ کا چینل ہے بہت اچھا دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ترقی دے اچھا میں بعض دکھا جا کے ریبن کاٹ رہا ہوتا ہوں یہ کچھ کر رہا ہوتا ہوں تو بعض میرے دوست قریبی ایسے ہیں کہ انسان ان کو انکار نہیں کر سکتا وہاں جانا پڑتا ہے مجبوری میں بعض لوگوں کی اتنے پرانے میرا مامو مجھے بلائے ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں نے میرے مامو کی پرچون کی دکان نہیں لیکن بات کر رہا ہوں میرے مامو مجھے بلائیں کہ بیٹا میں نے ایک انسی چیٹ کھولا ہے آپ آئیں بیٹھ میں ریبن کاٹیں تو مامو کو کون انکار کرے گا اب میں جا رہا ہوں ریبن کاٹ رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں لوگ کہنے دیکھو مفتی صاحب کیا ہو گئے کمرشل ہو گئے اب پبلشی ڈیوی کرنے پتہ نہیں کتنا کھانچا مامو سے انہوں نے لیا ہوگا بھائی کوئی کھانچا نہیں ہے نہ میں کمرشل ہوں نہ میں کسی کے بزنس کو پروموٹ کرتا ہوں بعض دفعہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ آدمی انکار نہیں کر سکتا آدمی کہتا ہے کارٹ ڈوڑے بن جا لیا جو ہوگا دیکھا جائے گا نہ میں نے کوئی کمیشن لیا ہوتا اب اس طرح کے بعض مامو نہیں ہوتے لیکن مامو جیسے ہوتے ہیں تو اب وہ پھر مجبور ہی ہے جب آدمی ایسا تو نہیں سب سے نفرتیں مول لے سکتا اصول تو میرا یہی ہے کہ کسی کے بزنس کو پروموٹ نہیں کرنا کمرشل میں نے بننا ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہو کہ میرے نام کے پجامے بھی کر رہے ہوں مارکیٹ میں ایک صاحب نے مجھے کہا آپ اپنے نام کی کمپنی کھولیں میں نے کہا بھائی میں اپنے نام کی کمپنی کھولوں گا مفتی تارک مسعود پجاما یہی ہوگا نا مفتی تارک مسعود شرٹ مفتی تارک مسعود ٹوپی مفتی تارک مسعود پتہ نہیں کیا کیا ہوگا میرا بزنس ہے پہلے سے چل رہا ہے کمپنی بھی ہے بہت پہلے سے ہے نہ میں کمپنی کا نام بتاؤں گا آپ کو کیونکہ یہ ممبر اس کام کے لیے ہے نہیں سمجھ رہے ہیں اور نہ یہ چینل اس کام کے لیے آپ نے نہیں کبھی دیکھو کہ میں اگر اپنے بزنس کو تھوڑا سا چینل پر ڈال دوں نہ میری کروڑوں کی ارننگ ہو جائے گی کروڑوں کی ارنگ لیکن کسی کو میرے ساتھ دست سال سے رہنے والے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا بزنس جو بہت زیادہ رہتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے اور کیونکہ میں خود نہیں کر رہا ہوتا میں تو انویسمنٹ کے ذریعے کرا رہا ہوتا ہوں اس لئے بھی پتا نہیں چلتا تو میں جو بھی کروں گا تو میں یہاں سے ہٹ کے کرتا ہوں یہاں سے ہٹ کے میں پھر جو بھی بزنس بزنس ہو تو حلال ہے نا سب کے لئے اور اتنے گھر چلانے کے لئے تو بزنس کرنا پڑتا ہے نا کیا ہویا بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں علماء تو بزنس نہیں کرتے تم چار شادیاں کرو تمہارا باپ بھی بزنس کرے گا صحیح ہے نا اس کے بغیر چلے گا نہیں اتنے انڈے میں کہاں سے لاؤں پہلے میں گھر کا سودا خود لے کر آتا تھا نا ما شاء اللہ اللہ نظر بس سے بچائے یہ انڈوں بھی تھیلی ہو کیا انڈوں کا بزنس کر رہا ہے اپنی دکان ہے کہ میں نے کہا بھائی اتنے انڈے اس گھر میں جائیں گے اتنے انڈے اس گھر میں جائیں گے اتنے انڈے اس گھر میں جائیں گے اتنی ڈبل رو تو پھر میں نے کہاں ہمیں نظر لگے گی لوگ باتیں کریں گے پھر میں نے ذمہ لگا دیا مختلف لوگوں میں کام ڈیوائٹ کیا ہوئے تو ان کو بھی تو پیسے دینے پڑتے ہیں نا جن سے خدمت لے رہے ہیں تو آٹا ہے دال ہے سبزی ہے بچوں کے اسپول کی فیصے ہیں تو بزنس نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بھرم تو مجبوری ہے لیکن اللہ نے مدد یہ کی کہ مجھے سبزی والے کا تجربہ ایسا ہوا کہ اس تجربے سے ہم نے بہت فائدے ہوتا ہے کہ بھائی اب جو ہے نا ایسا نہیں کرنا اب میں مخصوص میرے تجربے ہیں کہ ایک مخصوص قسم کے بزنس ہے بس وہی کرو وغیرہ وغیرہ اب میں نہیں بتاؤں گا وہ کیا ہوتا ہے بتا ہی دیتے ہوں دیکھو اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو پروپرٹی کے بزنس سے بہتر کوئی بزنس نہیں ہے تجربے کی بات کچھ بھی نہیں آتا نا تو سمو سے بیچنے پکوڑے میں نے کھجوروں کا بزنس بھی کیا الحمدللہ پیسے اس میں بھی ہم نے ڈبوئے ہیں اللہ کے بڑے فضل جس کاروبار میں ہاتھ ڈالا الحمدللہ یہ محلہ کا فضل اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس سے مجھے مرنے سے پہلے تجربہ ہو گیا بڑھاپے سے پہلے تجربہ ہو گیا دیکھو یہ کھجوروں کا بزنس وہ کرے جس کے باپ دادے کھجوروں میں بزنس کرتے آ رہے ہیں ہم نے کھجور اٹھائی پتہ نہیں کتنے لاکے بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ہم نے بہت کم ریٹ پہ اٹھائی کہ یار اب تو ہمارے ہی ڈبے بگیں گے اپنی کمپنی کا نام چھپائے یہ سارے کام میں لڑکوں سے لیتا ہوں خود نہیں کرتا میں خود میں مرگیاں پالتا ہوں اور مدر سے ہی جاتا ہوں بیان کرتا ہوں یہ ہے تو بھی تحقیقات کرنی ہوتی ہے وہ کرتا ہوں تو ہم نے بزنس بردہ سوار بزنس کے لئے بندہ بھی وہ جو بزنس کا ماہر تھا پڑھا ہے بہتا بزنس تو بندہ رکھا خجور جی اتنے ریٹ پہ ہم نے اٹھا لی اب تو ہماری خجور کے علاوہ مارکیٹ میں کچھ بھی بگے گئے اس پر کمپنی کا نام اپنا نام نہیں رہا مفتی تاریخ مسودی ہے ہمارے نام کے پجامیں اپنا نام نہیں کمپنی کا نام یہ ڈال ڈول کے ہم نے کہا آپ تو کھلا کھائیں گے تھے اب تو بس چھوڑو یار ہمارا اتنی سستہ اٹھایا ہونی بھی کہا ایک صاحب خجور لے کر آئے میرے گھر میں مجھے گفت دیا رمضان میں اس رمضان کی بات کر رہا ہوں میں نے لیا تو میری کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا یہاں سے خریدا مجھے ہی لا کے میں نے کہا یہ گفت دینے کے لیے اس کو کوئی اور نظر نہیں آیا اکھا ڈبا اٹھا کے اس کو کیا پتا اس کو میں نے بتایا نہیں یہ میرے ہی ہے ہم نے کہا چلو یار اتنا تو فائدہ ہوا نا کہ مجھے ایک ڈبا فری میں مل گیا وہ ڈبا مجھے فری پڑا الحمدللہ پھر ہمیں پتا چلا بھائی ہم نے جس ریٹ پر اٹھایا ہے نا جو بڑے بڑے کروڑوں روپے کے انویسٹر ہیں انہوں نے ایک سال پہلے اس سے آدھے ریٹ پر اٹھا کے فریز کر دیا تھا ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے گودام نہیں ہیں کہ ہم یران اسے کنٹینر مانگوائیں اور اتنے بڑے بڑے گوداموں میں فریز کر دیں ہمیں تو روزانہ وہ کھل رہا تھا ابے بگ جا اللہ کا باستہ بگ جا کیڑے پڑ جائیں گے خیر لاؤس ہوا زیادہ نہیں ہوا تو میں تجربے کی بات بتاؤں جس کے پاس ٹائم نہیں ہے جس کے پاس تھوڑا پیسہ جمع ہو گیا تو کام صرف کس کا کرو پروپرٹی کا تمیز کا کام ہے کورٹن کلف کے ساتھ جو ہے نا آدمی لیکن اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دی ہے نا وہ پتہ ہے کیا کرے گا کچھ اچھے بھی ہیں میرے جاننے والے ہیں کچھ اچھے اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہیں وہ ایمانداری سے بھی کام کرتے ہیں لیکن نارمل ہی ایسا نہیں ہوتا اسٹیٹ ایجنٹ کو آپ نے پکڑا دیا یہ لے بھائی بیس لاکھ روپے لے وہ اچھی فائل آئے نا تو میرے لیے خرید لینا اسٹیٹ ایجنٹ کہا گا فگر نگر اچھی فائل آئے گی تو اس سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہے تو تمہارے لیے خریدے اگر وہ اچھی فائل بیس لاکھ میں آپ کے لیے خرید رہا ہے اس کا مطلب وہ آپ سے بھی بڑا بے وکوف ہے وہ کیوں خریدے گا تمہارے لیے اچھی فائل اس کو پتہ ہے یار اس میں بیس لاکھ میں میں دو مہینے میں دس کما سکتا ہوں تو وہ اپنے لیے خریدے گا نا بلکہ وہ ایک ہوشیار یہ کرے گا کہ آپ کی پیسے امانت کی پیسے وہ قرض میں لے لے گا کہ یار یہ فیلال کھولو اس کو ٹوپی کرا دو کہ تیرے لیے بہت اچھی فائل آنے والی ہے آپ کے پیسے بھی وہ قرض سمجھ کے اپنے پیسوں میں گھما دے تو یہ کام اگر کرنا ہے تو اسٹیٹ ایجنٹ کوئی بہت ہی اماندار مل جائے تو ٹھیک ہے ہیں ایسے لوگ لیکن میں بتاؤں گا نہیں ان کا نام تو اس میں پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خود چلو پھر ہو تھوڑے سے پیسے آئے ہیں اگر آپ کے پاس دیس لاکھ نہیں دس لاکھ نہیں چار چھے آدمی مل کے خرید لو کیا خیال ہے چار چھے آدمی مل کے ایک پلوٹ خرید لو ٹھیک ہے نا پڑا رہے گا فائل پکی ہونی چاہیے کچھی کچھیوں میں کچھی عبادیوں میں یہ یہ چائنا کٹنگ مٹنگ نہیں ہوتا یہ پھر ایسا ڈوب ہوگے کہ مرو گے بالکل پکا کام کرو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو ترجیح دیتے تھے جس میں فائدہ یقینی ہو اگرچہ کم تو وہ کام اس طرح سے بڑا فائدہ ہے اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تمیس سے باقی آپ کا کوئی خاندانی بزنس ہے یہ آتا ہے تو ٹھیک ہے ہمیں تو آتا نہیں بھائی تو ہم تو الحمدللہ جہاں بھی پیسے لگائے ہیں اللہ کے فضل سے ڈوب ہوئے لیکن پروپرٹی ایک ایسا بزنس ہے اس میں انویسمنٹ میں فائدہ ہوتا ہے تو وہ گھر بھی چل جاتا ہے آپ کا انڈے بھی آ جائیں گے آپ کے سب کچھ ہو جائے گا اس میں پروپرٹی کے کام میں لیکن اس میں بھی آپ نے خود کرنا ہے ہم تو پھر بھی خود نہیں کر رہے ہیں ٹائم نہیں ہے لیکن ہمیں کچھ اماندار لوگ الحمدللہ مل جاتے ہیں اب جب شہرت ہو گئی ہے تو کچھ اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں لیکن آپ نے خود کرنا ہے خود جا کے دیکھنا ہے فائلوں کو پڑھنا سیکھ لو آپ دو رمبریاں بہت ہیں تو یہ کرو یہ داروبار کے بغیر آدمی آج کل سروائی میں دیکھو مہنگائی جتنی بھی بڑھ جائے نا اس سے ملازم پیشہ آدمی کا تو بیڑا غرق ہوتا ہے کاروباری آدمی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا وہ ہر چیز کے ریٹ تو اسی حساب سے بھی حال پروپرٹی والے ہنڈے والے جو مرگی فارم میں ہنڈوں کی قیمتیں بڑھا دی ان لوگوں نے مہنگائی بڑھ گئی کھجوروں کی قیمتیں بڑھا دی تو کاروباری لوگوں پر اثر نہیں پڑتا اس سے ملازم پیشہ آدمی بیچارہ کیا ہو جاتا ہے پیس جاتا ہے تو ملازمت کرو ایک دم چھوڑو نہیں ساتھ میں بزنس کو بھی کرنے کی کوشش کرو کمیٹھیاں بڑی ظالم ہوتی ہیں تم تھوڑے سے بوڑے ہو گئے تمہیں ککاؤٹ کر کے نکال دیں گے گورنمنٹ تو ریٹائرمنٹ پر پیسہ دیتی ہے انتظامیاں کوئی پیسہ نہیں دیتی میں نے ایسے امام دیکھیں چالیس چالیس سال امامت کی مرے تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہیں برباد ہو گئے بچے یہ ایک ایسی جوب ہے جس میں تمہیں سواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے سواب بھی بڑی چیز ہے لیکن انتظامیاں کو تو چاہیے نا کہ کوئی قانون بنائے بیس سال جس امام کو ہوں گے تو وہ اگر چھوڑ کے جائے گا تو اتنے پیسے دیں گے تیس سال ہو گئے تو اتنے ہمارے جامعے تو رشید الحمدللہ بھی اس کا خیال کر رہے کہ جس اصطاز کو اتنے سال ہو جائیں گے تو اگر وہ اصطاز جاتا بھی ہے تو اس کو اتنا پیسہ دیا جائے گا تاکہ دوسرے مدارس بھی یہ عمل سیکھیں چالیس چالیس سال سے اصطاز پڑھا رہے ہیں مر گئے تو بچے رول رہے ہیں بلکل تو یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی تھوڑی سی اقل آنی چاہیے نا اس میں کہ ایک ٹائم ہو کہ پھئی پندرہ سال بیس سال جس نے امامت کی تو اس کو یہ ملے گا تو وہ بچارہ کچھ بھی نہیں تو امام کو چاہیے خود اپنا کر تھائی لینڈ میں ایک امام تھے اتنی کم تنخواہ انہوں نے سائٹ میں بزنش شروع کر دیا مسجد کمیٹی نے وہ چھڑوا دیا پھر ان کو نکال دیا تو یار بچارے کو جینے کا حق دے دو اس کو کرنے تو ایک طرف کہتے ہیں یہ چندے مانگتے رہتے ہیں زکاةیں مانگتے ہیں جب اس کو کچھ کرنے نہیں دو گے تو زکاة نہیں مانگے گا وہ کیا کرے گا